دیکھئے تخلیق کائنات انسان اس کی حکمت کیا ہے ورز و غائط کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ سبب کیا ہے کیوں منا ہے اللہ نے یہ چیزیں ہم نہیں جان سکتے اللہ کے حکمت ہے زیادہ سے زیادہ جو لوگوں نے بیان کیا اور سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کریٹیو پوٹنشل تھا ذات باری تعالیٰ میں اس کریٹیو پوٹنشل کا ظاہر ہونا یہ ضروری تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کو ظاہر کرے ایک جگہ آیا ہے حدیث ہمارے ہاں بھی بیان ہوتی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا ایک خزانہ ہے کسی کے اندر طاقت ہے کوئی دیکھنے والا ہے نہیں کس میں طاقت ہے کہیں وہ طاقت ظاہر ہی نہیں ہو رہی تو چھپا ہوا خزانہ ہوا میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے فَخَلَقْتُ الْخَلْقُ تو میں نے یہ تخلیق کی ہے اب یہ پوری کائنات کی تخلیق کی ہے پھر اس کائنات میں ایک ایسی نوع کو پیدا کیا انسان کو جس میں یہ شعور ہے جس میں پھر روح بھی ڈالی ہے جس میں پورا ادراک کرنے کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کر سکے اور اس میں جو چوٹی پر ہیں وہ محمد الرسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ نے وہ جو معرفیت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ آخری دنجے میں حاصل کی ہے تو اس طریقے سے اسی نوعی یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کا معاملہ نہ ہوتا حضور کا تو یہ ساری کائنات بنائی نہ جاتی یعنی گویا کہ مقصود کائنات ذات باری طال حضور کی شخصیت مغارقہ ہے اور پیش نظر کیا ہے کہ حضور نے جیسے اللہ کو پہچانا ہے تو اللہ چاہتا تھا کہ مجھے پہچاننے والے ہوں اب یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا چونکہ سراحت کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا لیکن یہ تو ہو سکتا ہے یعنی چونکہ زمینوں کے معلے میں کہا گیا ہے کہ زمینے بھی جیسے سات آسمان سات زمینے ہیں اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ آدمہم کا آدم کم جو اور زمینے ہیں ان میں جیسے آدم یہاں پیدا ہوئے تھے وہاں پر بھی کوئی آدم پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کی بھی کوئی پوری توصیق نہیں ملتی ہے ایک رائے ہے لیکن غالباً یہ کہ نہیں ہے